میاں نواز شریف علاج کے لیے کل درون ملک روانہ ہوں گے ذاتی مالش کے مطابق سابق وزیراعظم کی حالت ایسی نہیں کہ وہ فوری طور پر سفر کر سکے ڈاکٹرز کی ٹیم کا پورا فوکس پیٹلٹس بڑھانے پر سکی رائٹس کی ہائی ڈوز ہائلبرٹ پریشر شوگر دل اور دیگر امراض کی عدویات دینے کا عمل جاری اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چھبیس گھنٹے گزر گئے میاں نواز شریف کا نام ایسیل سے نہ نکالا کیا نولی کی وزارت داخلہ کو عدالتی فیصلے پر جلد سے جلد عمل درامت کی درخواست وزارت داخلہ کی جانت سے معاملہ وفاقی کابینہ کو بھیزوا دیا گیا کابینہ منگل کو انٹراکورٹ اپیل میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کرے گی میاں نواز شریف کے لیے آواز اٹھانے پر شہباز شریف چودری برادران کے شکر گزار کہتے ہیں جہمین سینٹ نے نواز شریف کو باہر بھیجوانے کا مطالبہ کیا ان کا بھی مشکور ہوں نون لیگ میاں نواز شریف کے ادم موجودی میں بھی ان کا میشن جاری رکھے گی راہور ہائی کورٹ نے کابینہ کے فیصلے کو ہی برقرار رکھا انڈیمٹی کی شرک کو موطل کیا گیا مسترد نہیں معاونے خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں اب واپس نہ آئے تو عدالت کے مشرم ہوں گے پریس کانفرس سے خطاب اٹھانیر جنرل انور منصور کہتے ہیں شریف برادران نے خود کو عدالت کے پاس گردے رکھ دیا کابینہ کے فیصلے کو عدالتی فیصلے کا حصہ بنا لیا گیا میاں نواز شریف در حقیقت اتنے بیمار نہیں طاقتور حلقوں سے ڈیل کی وجہ سے میاں نواز شریف کو جانے دیا جا رہا ہے بعض وزراء اور مشیر سازش کو پروان چڑھانے لگے میاں نواز شریف کی صحص پر سیاست نہ کرنے کے ہامی وزیر آزم بھی پارٹی کے ہاکس کی سازشی نظریہ کا شکار ہو گئے درزیہ کانوں کی رائے کہا ڈیل اور ڈھیل جیسے بیانیے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں مزیر آزم کے معاونے خصوصی زلف بخاری کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تنقید کہتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑے سزائی آفتہ مجرم نواز شریف بھاگ رہے ہیں پاکستانی عوام کے لیے افسوس ناک دن ہیں کیا برطانی حکام کسی مسلم کو اپنے ملک میں کھلے دل سے قبول کریں گے دیل ہوئی نہ ڈھیل شیخ رشید کہتے ہیں عدالتی فیصلہ قانون کی جیت ہے فیصلے سے حکومت ہاری نانون لیگ وزیر ریلوے کی نئی پیشکوئی بولے دو تین ماہ اہم ہیں پندرہ جنوری تک حالات معمول پر آ جائیں گے فردوس آشکابان کہتی ہیں عدالتی فیصلے میں اسی فیصد حکومتی موقف تسلیم کیا گیا اتحادیوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوئی سالسی تیوری کامیاب نہیں ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ حکومتی اتحادی ہیں اور رہیں گے کوئی غلط فہمی پیدا نہیں کر سکتا نواز شریف کے معاملے پر بھی جو کہا پرائم نیسٹر عمران خان کے فائدے کے لیے کہا دھرنوں میں امن و مان رکھنے کا کریڈٹ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب کو جاتا ہے سپیکر پندرہ اسمبلی چوازری پرویز اللہی کی حکومت اتحاد میں خلافات کی تردید کہتے ہیں نواز شریف کے معاملے پر جو کہا عمران خان کے فائدے کے لیے کہا اتحادیوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوئی سازشی تھیری کامیاب نہیں ہوگی حکومت اتحادی ہیں اور رہیں گے جا رہے ہیں تو جانے دو علاج کرانے جا رہے ہیں تو علاج کرانے کے واپس آ جائیں گے آنے بھی تو ہے نا پاکستان کے بغیر تو نہیں رہ سکتے جو مخلص آدمی ہوگا وہ پاکستان کے بغیر نہیں رہ پائے گا میاں نواز شریف علاج کے لیے جا رہے ہیں تو جانے دیں بوم بوم آفریتی کہتے ہیں وہ علاج کے بعد پاکستان واپس آ جائیں گے مخلص آدمی پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتا وزیر آزم کی چھٹی کے روز قریبی دوستوں سے گپ شپ سیاست کے ساتھ کرکٹ کے معاملات پر بھی گہری نظر کہتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں بہتری سے ہی کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے وزیر آزم نے مصباح الحق کی تائیناتی کو مصبت قرار دے دیا سرفراز احمد پرفارمنس دکھائیں اور کم بیک کریں شیمن پیپلز پارٹی ولاول بھٹو کا وفاقی حکومت پر تنس کہا میرا سوال ابھی اپنی جگہ موجود ہے کیا تبدیلی پسند آئی اپنا ایمپائر کی انگلین نا جالی تبدیلی صرف اور صرف عوام کی مرضی چلے گی پلان بی کے تحرے جیو آئی فے کے ملک بھر میں دھڑنے مالکن میں جیو آئی فے اور پی ٹی آئی کارکوناب نے سامنے مان سہرہ میں جیو آئی کے کارکنوں اور شہریوں کے درمیان ہاتھ اپائی تین افراد زخنی کرالچی ہاب ریور روڈ پر بھی جیو آئی کا دھڑنا پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے دعوے کو مسترد کر دیا تجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کے جھوٹے دعوے پاکستان کے خلاف پروپاگنڈا مہم کا حصہ ہیں دہشت گردی کے لیے بھیجا گیا کمانڈر کلبوشن یادب بھارت کا اصل چہرہ ہے مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر آنے کا بھارتی دعوے بھی جھوٹ ہے مزیر آزم عمران خان آج حویلیاں مان سہرہ موٹر وے کا افتتاہ کریں گے افتتاہی تقریب سپہ تین بجے حویلیاں انٹرچنج پر ہوگی سیکشن سی پیک کے تحت حویلیاں تھاکورٹ منصوبے کا حصہ تھاکورٹ تک باقی منصوبہ فروری دو ہزار بیس میں مکمل ہوگا مال مفت دلے بے رہن باقی من لوگوں کی سہولتیں ہیئر ڈریس شاپس پر بھی دستیاب کراچی میں ہیئر ڈریسر کی شاپ میں پی آئی اے کے ٹیشوز استعمال ہونے لگے سردی نے پہاڑی علاقوں میں پنجے گاڑ لیے کالام میں درجہ احرار منفی تین کلاپ میں پارا منفی دو تک گر گیا سکردو دیر اور چترال میں بارش محکمہ موسمیات بالائی سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن کی پیش کر ریت کے ٹریک پر بڑے کھلاڑیوں کو مات چوتھی تھل جیپ ریلی کمار کا اسلام آباد کے آصف ابسل چوتری کے نام نادر مکسی صاحب زادہ سلطان اور اسدکھوڑوں کی گاڑیاں خراب تینوں ریس سے باہر ہو گئے ایران میں پیٹرول کی قیمت پر اضافی کے خلاف احتجاج ہنگام اور تشدد کے باعث بارہ افراد ہلاک بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بند عشق دم جبریل عشق دل مصطفی عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام اور لاہور میں تین روزا فیض ملا ختم آخری روز علم و عدب پر مبنی سیشنز کا انکات داست عمر آئیشہ غوث پاشا اور فرط اللہ بابر کا اظہار خیال عدقارہ ماہرہ خان کی بھی شیئر کردی چنسی پیٹ کے تحت حویلیاں تھاکوٹ منصوبے کا حصہ تھاکوٹ تک باقی منصوبہ فروری دو ہزار بیس میں مکمل ہوگا مالے مفت دنے بے رہیں باکمال لوگوں کی سہولتیں ہیئر ڈریس شاپس پر بھی دستیاب کراچی میں ہیئر ڈریسر کی شاپ میں پی آئی اے کے ٹیشوز استعمال ہونے لگے سردی نے پہاڑی علاقوں میں پنجے گاڑ لیے کالام میں درجہ احرار منفی تین کلاپ میں پارا منفی دو تک گر گیا سکردو دیر اور چترال میں بارش محکمہ موسمیات بالائی سندھ اور پنجاب کے میدان علاقوں میں دھن کی پیش کھل ریت کے ٹریک پر بڑے کھلاریوں کو مات چوتھی تھل جیپ ریلی کمار کا اسلام آباد کے آصف امسل چوتری کے نام نادر مکسی صاحب زادہ سلطان اور اسدکھوڑوں کی گاڑیاں خراب تینوں ریس سے باہر ہو گئے ایران بے پیٹرول کی قیمت پر اضافی کے خلاف احتجاج ہنگام اور تشدد کے باعث بارہ افراد حلاق بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بند اور لاہور میں تین روزہ فیض ملا ختم آخری روز علم و عدب پر مبنی سیشنز کا انقاد اسد عمر، آئیشہ غوث پاشا اور فرد اللہ بابر کا اظہار خیال عدقارہ ماہرہ خان کی بھی شرکت میاں نواز شریف کی طبیعت بدستور خراب انجانہ کی شکار جسم پر سوجن سرخ دھبے بھی نمائیا عدالتی حکم کو انیس کھنٹے گزر گئے